پیٹی آئی کے احتجاج پیٹی آئی کے احتجاج کو روکنے اور غیر قانونی قرار دینے کے لیے تاجروں کا عدالت سے رجوع جناس سپر مارکٹ کے صدر اصد عزیز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دار کر دی وزارت داخلہ چیف کمیشنر ڈسٹرک میجسٹریٹ کو فریق بنایا گیا آئی جی اسلام آباد اور چیئرمن پیٹی آئی بینسٹر گوھر کو بھی فریق بنایا گیا درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ پیٹی آئی کا احتجاج بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورسی ہے پرامن کاروبار کرنا اور دیگر فرائز کے ادائی کی ہر شہری کا بنیادی حق ہے پیٹی آئی احتجاج سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں درخواست میں چیئرمن پیٹی آئی اور کارکنان کو احتجاج سے روکنے کی استعداد خیبر پختنخواہ کے وزیراعلا وفاق سے لڑائی کی بات کرتے ہیں حکومت معاملے پر سخت پالیسی اپنائے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا بیان کہا سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہی ہے مگر صوبائی حکومت اس معاملے پر مکمل خاموش ہے گورنر کا دسمبر کے پہلے ہفتے میں اے پی سی بلانے کا اعلان توشہ خانہ ٹوکیس کی سماد آج اڑیالا جیل میں ہو کی فرد جرم آئید کیے جانے کا امکان عدالت نے بانی پیچھ آئی کے اہلیہ کو پیش ہونے کی ہدایت کر رکھی ہے گزشتہ سماد میں عدالت نے ادم حاضری پر ملزمہ کی زبانت خارج ہونے کا نوٹس جاری کیا تھا ملزمہ کی اے ادم حاضری کی بنا پر زمانت یہی بچھل کے ضرط کر دیے جائیں گے گزشتہ سماد کا عدالتی حکم کہ اس کی سماد سپیشل جج سینٹرل شاہر خرج منت کریں گے موتنازہ منصوبوں کو شروع کرنے کے بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملیں چیئرمن فیپلس پارٹی بلاول بھٹو کا دریائے سن فرمزین نہروں کے وفاقی منصوبے کے حوالے سے ویڈیو بیان کہا اپنی رائے کے زبردستی نفع سے منفی اثر ہوگا صوبوں میں اتفاقی رائے بنائیں گرین پاکستان منصوبہ کامیاب بنا سکتے ہیں زبردستی رائے مسلط کردے سے سیاسی آدم استحکام اور معیشت پر منفی اثر ہوگا وفاقی حکومت اپنے فیصلے پر نظرے سانی کریں عدالت کی آتھارٹی کو انٹرمائن ہونے نہیں دیں گے کیا حکومت کمیشن کے لیے ججز کی نامزدگیاں چیف جسٹس کی مشابرت سے کرے گی چیف جسٹس کمیشن کے لیے ججز دینے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا جسٹس جمال مندخل کے آڈیو لیکس کمیشن کیس میں ریمارکس آئینی بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن پر وفاقی حکومت سے ریپورٹ طلب کر دی اٹھارٹی جورنل کو آڈیو لیکس کمیشن پر حکومت سے ہدایت لے کر آگاہ کرنے کا حکم سمات آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی آئینی بینچ نے مراد علی شاہ کے خلاف نا اہلی کے درخواست خارج کر دی عدالت نے ادم پیدوی پر نا اہلی کے درخواست خارج کی حمزہ شہباز کو وزیراعلا پنجاب کے حدے سے ہٹانے کا کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے حمزہ شہباز کی نظر سانی درخواست پر پرویر صلاحی کو نوٹس جاری کر دیا ملت بھر سے لاپتہ بچوں کے حوالے سے دائے درخواست پر سمات آئینی بینچ نے آئندہ سمات پر تمام آئی جیز اور سیکرٹریز داخلہ کو طلب کر دیا سپریم کورٹ آئینی بینچ نے کوئٹہ میں بچے کے خواہ کا بھی نوٹس لے لیا بچے کی بازیابی پر ریپورٹ طلب مایوسی پھیلانے اور ڈیفورٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں کیا ان کو جواب دے نہیں ٹھہرانا چاہیے کوئی چیز باش ملک سیاست ملک سے مقدم نہیں ہم سب کو ذاتی مفات پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے پاکستان کے روشن اور مستحقہ مستقبل پر کامل یقین ہے ایک سال پہلے چھائے مایوسی کے بادل چھڑ چکے ہیں ملکی معیشت کے تمام اشاریے مصبت ہیں اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شراخ نہیں ہم سب مل کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا صرف پاکستانی ہی بیل آوٹ کے ذریعے معاشر استحقام لاسکتے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسف منیر کا کراچی میں بزنس کیمیونٹی سے خیطات پنجاب کے پی ایس آفی سکولوں میں پانچ ہزار نئے کلاس رومز بنانے کی منظوری طلبات کی لڑننگ کپیسٹی بڑھانے کے لیے نئی مارڈرن لیپس کائم کی جائیں گی سرکاری سکولوں میں موبائل بس لائبریڈیز پروجیکٹ لانچ کردے پر غور وزریالہ مریم نواز کی ذریعہ صدارت جلاس سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق خبور کا جائزہ آؤٹ آف سکول بچوں کے لیے فارمر لڈنگ سنٹر بنانے کا فیصلہ مریم نواز نے کہا سرکاری سکولوں کا میار اچھے پرائیوٹ سکولوں سے بہتر کرنا ہمارا آزم ہے بھارت سے پھر ہواں کا رخ لاہور کی جانب ہو گیا لاہور میں پھر سموک کا روگ ائر کالٹ انڈیکس دو سو اونسر تک پہنچ گیا دنیا میں دوسرا علودہ ترین شہر قرار پشاور میں علودہ کی کشرا دو سو پچاسی ملتان میں ایکیو وائی دو سو اٹالیس ریکارڈ سموک کے خلاف پجاب حکومت کے اخدامات ویہاڑی میں تین لو دھنا اور ڈی جی خان میں دو دو بھٹوں کو گراد گیا گیا ویہاڑی میں ایک فیکٹریم اسمات لاہور میں بارہ اور باقی ازلا میں دس لنٹی یونٹ سیل سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا شہری ماسک لازمی استعمال کریں شہری سموک کے خلاف جنگ میں تعبون کر کے ذمہ داری پوری کریں بانی پی ٹی آئی کو راولپنڈی پولیس نے تھانا نیو ٹاؤن میں درج مخدمے میں باقاعدہ گرفتار کر دیا پولیس بانی پی ٹی آئی کو جسمانی رومانڈ کے لیے آج عدالت میں پیش کرے گی بانی پی ٹی آئی کے خلاف جلاو گھراؤ پتھراؤ پولیس سے مضاہم بات سرکاری ابلاغ پر اخصان پہنچانے پر مخدمات درج ہے وزیراعلا کے پی علی ایمین گنڈپور کو اشتہاری خرار دینے کی کارروائی شروع عدالت میں ادم حاضری پر فیصل جاوید راجہ خورم اور واسع قیوم کے مچلکے بھی منصوف کر دیئے ملزمان کے خلاف تھانا آئی نائن میں مخدمہ درج ہے سپریم کورٹ احتجاجی کیس میں بیریسٹر گوھر کی عبوری زمانت میں دو دسمبر تک قوسی اس عداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کے ڈیوٹی جج تاہیر عباس سپرا نے سمات کی وزیر داخلہ محسن اخوی سے برطانوی نائب وزیر خارج برائے پاکستان اور افغانستان ہمیش پاکنر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پاک برطانیہ تعلقات پر تماتے خیال محسن اخوی کا پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحقم بنانے کے آزم کا عیادہ سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سپائی امپائر نظیر جنیر انتقال کر گیا ہے انہوں نے پاکستان کی جانب سے چودہ ٹیسٹ اور چار ونڈے میچز کھیلے بجموعی طور پر سینتیس وکٹیں حاصل کی نظیر جنیر ڈیبیو ٹیسٹ کی پہلی ایننگز میں سب سے زیادہ سات وکٹیں لینے والے پہلے سپینر بھی ہیں انہوں نے پانچ پندرہ ونڈے اور پانچ ٹیسٹ میچز میں امپائرنگ کے فرائز بھی انجام دیئے اور آئی سی سی کے وقت کی آئندہ ہفتے پاکستان آبد متوقع ہے آئی سی سی وقت چیمپینس ٹرافی کے سلسلے میں پاکستان کا دورہ کرے گا آئی سی سی نے ابھی تک دورے کے لیے پی سی بی کو آگاہ نہیں کیا آئی سی سی اور بی سی سی آئی میں چیمپینس ٹرافی پر آج بات جیت کا امکار